سب لوگوں کو یہ پتائیں کہ ہمارے منت میں گورنر ہاؤس، چیف مینسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ایک نو گو ایریا ہوتا تھا اور وہاں پہ لوگ دور دور سے اس کی دیواریں دیکھتے تھے لیکن ایک لیڈر آیا اور اس نے کہا کہ جی میں دیواریں گرا دوں گا اس کے ساتھی بھی یہاں بیٹھیں ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں انس کے ایمینے بھی یہاں بیٹھیں لیکن اس ڈریم کو کم ٹرو گورنر صاحب نے کیا ہے کامران ڈیسوری صاحب نے زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہم ہر جگہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ تعریف ہوتی ہے کہ عام آدمی کی دل میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے اس نے گورنر صاحب کے ساتھ سیلفی بنا لیا آج کل سیلفی کا دور ہے تو میں کہتا ہوں گورنر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ عوام کو خوشیاں بانتے ہیں روزانہ سہری اور افتاری میں خود لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ افتاری کرتے ہیں سہری کرتے ہیں یہ ایک نیا ٹریڈیشن ہے اور اس جوش اور اس جذبے کو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس گورنر صاحب کے لیے زوردار تالیاں بھی ہونی چاہیے اور میں کہوں گا کہ گورنر صاحب خود بھی کچھ چند الفاظ اپنے لوگوں کے لیے کہیں جو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں گلاؤ آپ کو بیٹا ہوئے سر لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے السلام علیکم آج آواز بالکل ہی بیٹھ گئی ہے تو صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس شہر اس صوبے اور اس ملک میں اتنی خوشیاں لے تھرائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمانگی پیار اور محبت سے رہیں ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو اور اپنے سٹوٹے اور اس جہر بہت شکریہ بہت شکریہ گورنر صاحب ہم شکریہ عدا کرتے ہیں پاکستان ایکسلنس کلپ کا جو ہمیشہ سب لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں اور خاص طور پر حمید بھٹو صاحب کا اور ان کی جو کور کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ عدا کرتا ہوں سجاد ریسٹورنٹ کے اونر سجاد دائیو صاحب کا اور میں کہوں گا کہ گورنر صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ سہری بھی کرے اور کوالی سے بھی جو ہے وہ محضوظ شکریہ